جیڑا بیان سی صبح سابق گورنر او دو ہفتے دے جیڑے گورنر صاحب سن او آج فرما رہے سن کہ عثمان بزدار دا استیفہ نہیں سی اور میں انہوں نے نکوانگا کہ وہ آنٹ اور فلف اور اپنا دفتر سمالیں اور اپنا کم شروع کریں میں چہری صاحب نکوانگا کہ ہون توانو عمران خان صاحب دی نیت دا تے پتہ چل گیا ہوئے گا کہ توانو اس جگہ تے لیا کے کھلار کے آج کہہ رہنے کے عثمان بزدار دا ریزائن نہیں سی اے پہلی دفعہ میں بکھے ہے ہمیشہ سنی دا سی کہ جس شخص نوں اللہ تعالی عزت نہیں دینا چاندانا پوری دنیا میں مل کے انہوں عزت نہیں دے سکتی اور میں سمجھنا ماں کہ نیا نواز شریف صاحب لے یہ بہتی مشکل فیصلہ سی جڑا کے انہوں نے عاصف علی زرداری صاحب دے بڑا ہی مشکل فیصلہ ہونا دے کینٹ دے تسلیم کر لیا اور آپوزیشن انہوں نے پلیٹ اچھ رکھ کے پنجاب دی وزارت اعلیٰ بھی دے رہی ہے اور انہوں نے مستقبل مضبوط ہون لی سپیس بھی فرام کر رہی ہے لیکن انہوں نے انہیں نہیں لی انہوں نے چونکہ عزت راسنی سی آ رہی اور انہوں نے رسوا اپنے بچیاں دے تھو انہ سی اوہوے نے ساری دنیا نے بیکھے ہے کہ انہوں نے او سائیڈ چوز کیتی ہے جڑی ہاری ہوئی سی جس لشکردہ سپاہ سلار سرنڈر کر چکے آئی انہوں نے جو انہوں نے شمولیت کیتی اور جو نتیجہ نکلیا پارلیمان دی عزت جڑی ہے انہوں نے دعوت لائی نون میمبرز نو ہاؤس دے اندر انٹر کیتا میمبران دے اتے تشدد کیتا پارلیمنٹ دی سپر میسی جڑی ہے انہوں دا تے لائیا ڈپٹی سپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس اس دے تشدد کروایا گیا اس ساریاں چیزاں تاریخ دا حصہ بننگیاں اور جس الفاظ نال چوری صاحب نو تاریخ یاد کرے گی میں سمجھنا کہ وہ تھے انہوں نے اپنی سیاست مقادرت تھی بڑی تفصیلاں گفتگو سارے دوستہ نے کیتی ہے اور میں بھی یہ سے چیز نال اپنی گفتگو نو اختتام تے لے جاننا کہ انشاءاللہ تعالی آنالا وقت او غریب عوام دا ہے او پاکستانیاں دا ہے او پنجاب دے رہنالیاں دا ہے اور عمران خان صاحب دے کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکے ہیں او اپنے منطقی انجام نو پہنچ رہنے کیونکہ اس ملک دے اندر جلاو گھراو دی سیاست دی کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک دے اندر دہشت گردہ دی کوئی اکسٹریمیزم دی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اور کوئی بھی آنالا وقت جڑا ہے وہ خان صاحب نو سپیس نہیں دے رہا بہت شکریہ اکسٹریمیزم دی کوئی آئینی راستہ آپ کے پاس آپ کوئی آپشن ہیں جو آپ مکم پاک کے بیٹھے ہیں ملک دیمے آپ کو لائیں گے تاکہ اس آئینی ہرشتی بوران سے سنبے کی عمام کو نکالا جاتے ہیں جو بھی آئینی ہمارے پاس رستہ ہے وہ عطا صاحب نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے اور جو بھی ہوتا رہے گا رستہ ہم اس رستے کی اوپر انشاءاللہ اس کو اپناتے رہیں گے بدقسمتی یہ ہے کہ خود غرضی کی انتہا ہے یہ یہ خود غرضی کی انتہا ہے کہ نہ پاکستان کی پرواہ کرو نہ پنجاب اس کے کسی صوبے کی پرواہ کرو ان کو تنگ کرتے رہا ہو عوام کو تنگ کرتے رہا ہو میں نہیں ہوں تو کوئی اور بھی نہیں ہے اس کو کھینچ دے رہا ہو کھینچ دے رہا ہو پہلی تاریخ تک ان اینی کیس اس کے پچیس دن پھر وہ دانتوں والے ڈاکٹر کے پورے ہو جائیں گے یا وہ پورے ہو جائیں گے پھر گورنر آ جائے گا پھر کابینہ لیکن کیا قصور کی ہے پنجاب کی عوام میں جتنے ہمارے سبسلی کی پروگرامز ہیں ہمارے جتنے بھی کابینہ کے فیصلے ہیں جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب مکمل طور کی اوپر وفاق اور صوبے کے اندر ہم اہانگی کے بعد لے کے آنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے ایلائز آن بورڈ ہیں بڑے سبسلی کے پروگرامز پورے کر دیے گئے ہیں آتھر ان کا کس نے ان کو حق دیا ہے کہ غریب کی جیب سے پانچ روپے بھی تم دور کر کے حکومت کی طرف سے رکھو یہ تو آئین کی آئین تو رہ نہیں گیا نا ان کے سامنے تو اب انشاءاللہ امید ہے ہے کہ اللہ تعالی وقت لے کے آئے گا جی جلدی جب پورے سوئنگ میں حکومت کام کرے گی ہے لیکن عمام کا جو اصل کنسرن ہے وہ مہنگائی سے ڈالر دو سو تک چلا گیا ہے مہنگائی وقت ٹھونڈ کرنی کے آپ کوئی سپیٹس کی انار کیا جی وزیر اعلی پنجاب کا بھی اصل اور only concern مہنگائی سے ہے وہ دن رات مہنگائی کی اوپر میٹنگز ہو رہی ہیں ہم سب بیٹھ کے دن میں آٹھ آٹھ گھنٹے تمام اس کی پالیسی میکنگ کے لگے میں افسر کام کریں اور جلد انشاءاللہ آپ کو دکھائی دے گا کہ حکومت اپنے پورے الائز کے ساتھ مل کے اس قسم کے پروگرامز لانچ کرے گی جو عوام کی مہنگائی کو ریلیف انشاءاللہ دیں گے مل کے لئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹنگ کے حوالے سے ایک کلیر ڈائریکشن اور ہدایت کا موجود ہونا ضروری ہے کیا وہ ہدایت جاری کی گئی تھی اس کا جواب ہے نہیں اور عائشہ گلالائی کا کیس سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس میں یہ درج ہے کہ آپ کو تحریری ہدایت جاری کرنی پڑیں گی نمبر ایک اور کیس ہے ساکر بسار صاحب کا فل کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں جی یو آئی ایف کا الیکشن تھا اور لاس منٹ پہ بوائکوٹ کا بتایا نہیں گیا آپ کے سوال کا جواب میں یہ دوں گا اگر ان پچیس پہ لگے گی دیفیکشن کلاؤز تو ان ایک سو ساٹھ پہ بھی لگے گی انہوں نے بھی پرویزلائی کو بوٹ نہیں دیا یہ میری بات سمجھیں آپ کہ ایک سو ساٹھ ہراکین نے اگر پارٹی کی ہدایت یہ تھی کہ آپ نے بوٹ ڈالنا ہے پرویزلائی کو تو پھر ایک سو ساٹھ لوگوں نے پرویزلائی کو بوٹ نہیں دیا پوری کی پوری پیٹی آئیت پہ دیفیکشن کلاؤز لگتا ہے ایک سو ساٹھ لوگ گھر جائیں گے کیونکہ انہوں نے پارٹی پولیسی کے خلاف اپسٹین کیا ہمارے لیے اگر پیٹی آئیت یہ مان لے کہ پارٹی کی ہدایت موجود تھی تو پھر دیفیکشن کلاؤز ایک سو تقریبا نوے لوگوں پہ لگے گا ایک سو نوے لوگوں پہ دیفیکشن کلاؤز لگے گا مگر ہمارا کیس یہ ہے کہ پارٹی کی دیفیکشن موجود نہیں تھی دیفیکشن کا موجود ہونا ضروری ہے ہدایت کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے بغیر سکٹی تری اے ون آپریشن میں نہیں آتا جب وہ نہیں آتا تو پھر سپریم کورٹ کے ایڈوائزری اپینین کا اطلاق ان پچیس اراکین پہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پچیس کو گھر بھیج کر ایک سو ساٹھ کو بچا لیں پھر سب کو گھر جانا ہوگا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارٹی کی ڈیریکشن تھی مگر کیونکہ ایک فرضی میٹنگ ہوئی جس میں فرضی مراد راست نے مبارک دی جس میں فرضی راجہ مشارت نے مبارک دی پرویزلائی صاحب کو اور ایسے لوگ مبارک دے رہے جو موجود ہی نہیں ہے تو مبارک تو اب ان کی تب بھی نہیں بنتی تھی اب بھی نہیں بنتی اور جو آپ نے بات کی دیکھئے الیکٹورل ریفارمز ہماری ترجیح ہے اس پر کام بھی ہو رہا ہے مگر تحریکہ انصاف ایک طرف صدر کو کہے کتنے افسوس کی بات ہے کہ صدر پاکستان ملک سے باہر نہیں جا رہے خدا نہ خاصتہ میں نام نہیں لوں گا اگر کسی اور ملک کا سربراہ یا ہیڈ آف سٹیٹ فورت ہو جائے اس کے افسوس پر نہیں جاتے آپ اس شخص کی عقل دیکھیں اور اس کی ملک کے ساتھ محبت دیکھیں یہ اتنا بڑا مفاد پرست ہے کہ سٹیٹ آف پاکستان اس کیلئے کچھ نہیں ہے آئینے پاکستان اس کیلئے کچھ نہیں ہے عمران احمد نیازی کا ذاتی ملازم اور ذاتی نوکر بننے کو اتیار ہے کہ میں اپنے آقا کو خوش کرلوں ہمارے فارل ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو ہوں آئین سے انحراف کرے تو کوئی حرج نہیں آئین کے غدار بنے تو کوئی حرج نہیں تو یہ ان لوگوں سے کون بات کرے گا یہ کوئی انسانیت ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بد کردار لوگ نہیں آئے کہ جنہوں نے آئین کو دعو پر ادادیا ہو اپنی ذاتی نوکر کی تشکین کے لیے اور پاک باز بن کے جلسوں میں کہیں اور وہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور عمر بالمعروف کا وہاں پہ لیکچر دیں اور اپنے گھر میں ہیرے جوائرات جمع کیے ہو یہ کون لوگ ہیں تو ان سے تب تک بات نہیں ہوگی جب تک یہ کوئی راہ راست میں نہیں آئیں گے تو ان سے کون بات کرے گا اور کیوں کرے گا میں میں صرف آدھا منٹ اس کی اوپر آپ کو سمجھاؤں دیکھئے پاکستان کے تمام اداروں نے چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو یا کوئی بھی عدالت ہو انہوں نے فیصلہ ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر کرنا ہوتا ہے عمران خان کی تقریر کے اندر بلند بانگ دعویوں کی بیسز کے اوپر نہیں کرنا ہوتا ایویڈنس کی بیسز کے اوپر الیکشن کمیشن ہمیں پورا پورا پوری امید ہے کہ ایویڈنس کی بیسز کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی ایویڈنس کی بیسز کے اوپر کرتی ہیں یہ نا اہل ہیں انہوں نے اپنا کام درست جسی طرح پاکستان کو نہیں چلایا اب بھی پارٹی کو بھی نہیں چلا سکتے نہ انہوں نے کوئی اختیارات دیئے کسی کو نہ کوئی انسٹرکشنز دی اور جس طرح عطا صاحب نے کہا ہے یہ اس کا ایویڈنس بیس فیصلہ ہمیں ہم امید کرتے ہیں کہ آئے گا اور اس کے اندر ان پچیس ہر آقین کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہماری امید تو آپ کہا ہے تو سپریم پور کا فیصلہ یا اندر امنی اس پر آپ سے ناما جانے ہیں اس حوالے سے جو 163A ہے وہ بھی حضر ہو گیا آئے سے اور دوسرا 195A وہ بھی قامت بھی ہے حسنہ اس پر کیا پارلیمنٹ غور کریں گی یا آپ کی حکومت یا آپ کی جو ساعتی ہے اس حوالے سے بھی توقع بھی نہیں کھیں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا حکومت حکومت بھی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے آئین کی کچھ شکوں کے اوپر سپریم کورٹ سے تشریح کرنے کا کہا اور تشریح اور عمل درامت میں فرق ہے ایک اڈوائزری اوپینین آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کریں تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اڈوائزری اوپینین آگیا ہے اور سپریم کورٹ نے تشریح کر دی ہے اس پہ ہم قانونی مشاورت کریں گے کہ ہمارا اس ریفرنس کے حوالے سے آگے وے فورڈ کیا ہے اور اس پہ آگے لاحمل کیا ہونا چاہیے تو یہ قانونی نقطہ وفاقی وزیر قانون سے بھی میری بات ہوئی ہمارے قانونی جو مشیر ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے اس پہ ہم لاحمل بنا رہے ہیں کہ ہمارا آئندہ کا اس پہ کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے مگر ہم دوبارہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس کیس کے حوالے سے جو یہ پچیس سراکین ہیں اس پہ اس کا اطلاق اس لیے میں نہیں ہوتا کہ قانون ہمیشہ پروسپیکٹیو ہوتا ہے ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوتا قانون کا اطلاق آنے والے وقت پر ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت پر نہیں ہوتا تو یہ ایک اور نقطہ ہے جس کی مدد سے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پچیس سراکین سیف ہے اچھا سر یہ بتائے گا کہ آپ بفاق میں بھی ایک ساتھ ہیں اچھا سر مرسزہ جاں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان جلسے کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کی تاریخ کے اعلان کر دیا جاتا میں جلسے ختم کرتا ہوں اور ہم سے بیٹھ جاؤں گا تو اس حکومت کو آپ کتنا ٹیم دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کتنے ٹیم تک چلیں گی یہ بفاق میں بھی اور بجات میں میں چلا جاؤں کہہ رہے ہیں بیٹھا ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوہزار تئیس تک چلے گی یہ حکومت اور ہم جو چیلنجز ہیں اس کے وقت ہمارے لیے وہ حکومت سے بڑھ کر ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں میں مشکل فیصلے بھی لینے پڑے تو یہ دوہزار تئیس تک چلے گی حکومت انشاءاللہ بہت شکریہ بہت پیر باری